ہمارے بچوں کو عربی زبان سکانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام خود اپنے آنکھ جاتے ہیں وہ ہے عربی زبان سکھاؤ اور قرآن مجید پڑھنے کے لئے کہو اور اس سے ہدایت پاؤ اس سے بہترین توفہ میں نہیں جانتا ہوں وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احقامات پہ عمل کر سکے دوسری قسم کی علم ہے دنیاوی علم علم آپ کو قریب لے جاتا ہے وہ آپ کے لئے بہترین ہے لیکن وہ علم جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اپنے رب اپنے خالق سے دور لے جاتا ہے وہ آخرت میں کوئی فائدہ کا نہیں اور آج کے معاشرے میں سب سے بہترین پیشہ جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے ڈاکٹر کا اکثر والدین کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنی ڈاکٹری کی پیشے میں جب علم حاصل کرتے ہیں میڈیسن کے بارے میں اس میں کئی فائدے ہیں میڈیسن کا علم جاننے کے بعد آپ ہزا کی جان بچا بھی کر سکتے ایک طرف ہے کہ آپ انسانوں کی جان بچا سکتے دوسری طرف ہے کئی بار نوجوان جب زنا کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپواشن کرنے کے لئے بچے کو گرانے کے لئے حمل کو گرانے کے لئے یہ میڈیسن کے علم کے ذریعے کئی ڈاکٹر اپواشن کرتے ہیں اس نوجوانوں کے زنا کو چپانے کے لئے کوئی جب پتہ لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ بچے کو گرائے اپواشن کرے تو اس میڈیسن کے علم کے ذریعے وہ ڈاکٹر اپواشن کرتا ہے اس بچے کو گرانے کے لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سوہ قاون اور سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکتیس میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور آپ کی بچوں کی پرورش کریں گے آپ فکر مت کرو آپ اپنے بچوں آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بچوں اور آپ کی پرورش کریں گے تو یہ جو دنیواوی علم ہیں کئی بار نقصان دلت ہونے کے بارے کی مثال دیا ہم والدین کا فرض ہے کہ ہم اچھا ماحول اپنے بچوں کو دے اور آج اکثر والدین چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے بچے کو ایک اچھی امدہ انگریزی سکول میں دالیں کانوینڈ سکول میں اور بہت جد و جہد کرتے ہیں بچے کو کانوینڈ سکول میں دالنے کے لئے کئی بار لاکھوں ہے کہ میرے بچے کو ملے آپ اگر اپنے بچوں کو ایسے سکول میں دالتے ہیں جو مغربی معاشرے کے بارے میں آپ کے بچوں کو سکھاتی ہیں جو اپنے رب سے دور لے کے جاتی ہے وہ ایسی مثال ہے جیسے کی آپ اپنے بچوں کے ہاتھ پیر باندھ رہے ہیں رسی سے اور اس کو پانی میں دال رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیروں آپ اگر اپنے بچے کے ہاتھ پیر باندھیں گے اور پانی میں دالیں گے وہ بچہ کیسا تیریں گا ذمہ دار کون ہے ہم اور ایڈیوکیشن کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں اسکول میں کئی مثال دے سکتا ہوں اسکول میں سکھایا جاتا ہے تہذیب کے بارے میں کہ آپ اپنے والدین کی دیکھبال کے لئے والدین کی عزت کرو اور کیا کرو ان کے لئے اولڈ ایج ہوم قائم کرو اس سے کہا جاتا ہے تعلیم میں ویسٹرن تعلیم میں اولڈ ایج ہوم تاکہ والدین جب بڑے ہو جائے ان کو رستے کیا اپنے رستے ساڑا دو اولڈ ایج ہوم میں دالو تو آپ فری ہے آپ آزاد ہے وہ آپ کی رکاوٹ بن دے تو اولڈ ایج ہوم میں دالو یہ ایج ہوم بڑھو ایک سو ایک سو سورہ انکبوت سورہ نمبر انتیس آیت نمبر آٹھ اور سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر پندرہ میں کہ ہم نے انسانوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا برتاو کرو اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر تیس اور چوبیس میں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے والدین سے اچھا برتاو کرو اور دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو افتق مت کہو لیکن ان کے اچھا برتاو کرو کے ساتھ اسلام میں جب والدین ضعیف ہو جاتے ایک یا دونوں اللہ تعالیٰ فرماتے افتق مت کہو اور یہاں مغربی تعلیم میں ہمیں سکھایا جاتا ہے اولڈ ایج ہوم بناو اسلام کے خلاف ہے مغربی تعلیم میں ہمیں سیکس ایڈوکیشن سیکس ایڈوکیشن صرف ویسٹرن کنٹریز میں نہیں انڈیا میں بھی بمبائی میں بھی آپ کتنے سکول میں جاؤ وہاں آپ کو تعلیم دینے کے لئے سپیشنیسٹ آتے ہیں جسے کہتے ہیں سیکس ایڈوکیٹرز اور کہتے ہیں بچوں سے سکول میں چھٹی کے بچوں سے سانتیوی آنٹیوی نوووی دسوی مغربی ممالک میں نے بمبائی شہر میں کہتے ہیں کہ آپ کانڈم کا استعمال کرو آپ مغربی ملک میں جائیں گے تو ہورڈنز لگے ہیں کانڈمائز مطلب ایڈ سے بچنے کے لئے کانڈم کا استعمال کرو ممبائی شہر میں تعلیم یہ دینا چاہیے کہ زنا مت کرو تو تعلیم دے رہے زنا کا راستہ دکھا رہے کرو لیکن بیماری سے بچنے کے لئے کانڈم کا استعمال کرو ہمارے معاشرے کو کیا ہوا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ پیرنٹس کو بھلایا جاتا ہے اور ایک بھی پیرنٹ اپنا موں بھی نہیں کھلتا ہے ایک بھی پیرنٹ اور جب میں تخریش کیا تھا دس سال پہلے ایک سٹاٹیسٹکس ہے یوکی شہر کا سن انیس سو نیانوے کا انیس سو نیانوے کا نائنٹین نائنٹین نائن کا اور وہ سٹاٹیسٹکس یہ کہتا ہے کہ اکثر لڑکیاں انیس سال ہونے کے پہلے نبے فیصد سے زیادہ لڑکی دے لوس دے ورجنٹی ہندی میں کہوں گا کہ وہ زنا کرتی ہے نبے فیصد سے زیادہ لڑکیاں انیس سال ہونے کے پہلے یوکی میں زنا کرتی ہے اور ایک سٹاٹیسٹکس بات کا ہے نائنٹی فائف پسند پچیانوے فیصد چند سال پہلے میرے ایک دوست تھے جو ڈاکٹر ہے بمبئی شہر میں ایک کانفرنس اٹن کر رہے تھے اور اس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ بمبئی شہر میں ستر فیصد سے زیادہ مور دن سیونٹی پرسند لڑکیاں سکول سے فارغ ہونے کے پہلے زنا کرتی ہے مجھے یقین نہیں ہوا بمبئی شہر میں انگلینڈ ہے بمبئی شہر میڈیکل کانفرنس آن ایڈز ستر فیصد سے زیادہ لڑکیاں they lose their virginity اردو میں کہوں گا زنا کرتی ہے ستر فیصد دس لڑکیاں جو سکول میں جا رہے ہیں بمبئی شہر میں دس میں سے ساتھ زنا کر رہی ہے کان کو یقین نہیں ہوتا یہ بھی سٹاٹسٹک سے چند سال پہلے کی ہم کیا سکھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو اسی لئے جب ایک سروے کیا گیا تھا یوکے میں انگلینڈ میں سنگل سیکس سکول اور کوئٹ سکول کے درمیان ہوا تھا ایک کیا کہ صرف لڑکے اور دوسرے جگہ کوئٹ سکول لڑکے لڑکے ساتھ میں پڑتی ہے جو تعلیم کا جو میار ہے اور جو ریزلٹس ہے کامیابی ایگزامنیشن میں سنگل سیکس ایک جنس کی سکول میں اور بہتر ہے جو صرف لڑکیاں پڑتے ہیں سکول میں یا صرف لڑکے پڑتے ہیں اس کا ریزلٹس امتیان میں اور بہتر ہے بنسبت کوئٹ سکول کے کیونکہ کوئٹ سکول میں بچے ایک دوسرے سے کمپٹیشن لگاتے کہ کیسے اپنے اپوزٹ سیکس ہیرو کیسے متاثر کرنا چاہتا ہے اور لڑکی لڑکے کو اسی لیے یوکے گورنمنٹ سوچ رہی تھی کہ ہم اور سنگل سیکس سکول کھولے ایک جنس کی سکول کھولے اسلام کی طرف آ رہے یہ تھی مغربی تعلیم میں مثال دوں گا ابھی عیسائی سکول کے بارے میں ہندوستان کو انگریز تو چھوڑ کے گئے لیکن تعلیم کی بنیاد اب بھی کرشن مشنیز کے ہاتھ میں جو بنیاد ایڈوکیشن کی تعلیم اکثر شہروں میں وہ کرشن کونونٹ سکولز کر رہے ہیں اور کئی سکولوں میں بچوں کو کس طریقے سے متاثر کیا جاتا ہے اس کی مثال دوں گا اکثر سکول میں چاہے بمبے میں ہو دلی میں ہو بینگلور میں ہو ہدراباد میں ہو اکثر سکول میں صبح کو انہیں دعا کرنی پڑتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نوز بللہ کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے نوز بللہ اور ہر صبح ہمارے بچے عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں پھر بھی ہم لبیہ دے رہے افسوس کی بات ہے کہ بمبج تو چھوڑیے ہمارے علاقے میں جا میرا ادارہ ہے اسلام اکیسیٰ فانڈیشن اس مولے کا نام ہے ڈونگری میں سکول کا نام نہیں لوں گا ڈونگری میں ایک مسلمان کی سکول ہے جب بچے پچانوے فیصد سے جیادہ نائنٹی فائی پرسن سے جیادہ مسلم پڑتے ہے مینیجم بھی مسلم ہے لیکن اس سکول کے کیلنڈر میں ہوا ڈی آ ڈی بریڈ بھائیں ایس بللہ اے ہے آپ سوچ سکتے مسلم مینیج سکول پچانوے فیصد مسلمان پڑھ رہے ہیں مینیجمن مسلم اور بچے ہر روز بائیبل کے وصیص پڑھتے صبح کو جب پتا چلا تو ہم نے مینیجمن سے کنگی بات ہے کہ انہیں اس دعا کو بدل دی لیکن کتنے سالوں سے پڑھا رہے تھے میں یہ نہیں جانتا ہوں کچھ سکول میں آپ دیکھیں گے کہ ننے بچوں کو کس طریقے سے دعا کرواتے یا اللہ ہم کو چوکلیٹ دے کوئی چوکلیٹ نہیں ملتی ہی رام مجھے او جیزس مجھے چوکلیٹ دے اور اوپر سے چوکلیٹ گرتی ہے وہ بچے کے ذہن میں کیا گزریں گی وہ سوچیں گا کہ میں اللہ سے فرمان کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کوئی جواب نہیں رام سے دعا کرتا ہوں کوئی جواب نہیں عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتا ہوں فورا چوکلیٹ ملتی ہے یا اللہ بچہ چوکلیٹ کو کھول کے کھاتا ہے چوکلیٹ کڑوی ہوتی ہے چوکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے رام چوکلیٹ کھولتے کھاتی ہے چوکلیٹ کڑوی ہوتی ہے چوکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے اوہ جی دس بچہ چوکلیٹ کھاتا ہے چوکلیٹ میٹی ہوتی ہے ایک لفظ کہے بنا اس بچے کے ذہن پہ فوراں اس کے ننے سے بچے کے ذہن یہ سمجھتا ہے ایسی کئی مثال ہے میں اور ایک مثال دوں گا سکول میں بچے پکنک کے لے جاتے کورسکول میں سال میں ایک بار کورسکول میں سال میں دو بار جب پکنک پہ جاتے تو بس خراب ہو جاتی ہے تو ٹیچر کہتی ہے ابھی دعا کرو کہ بچ اچھی ہو جائے بولو بچے یا اللہ بچ شروع ہو جائے تو یا اللہ بولتے اگنیشن دیتا ہے ڈائور بسنے شروع ہوتی